آرے بزرگو آرے چھوپ کرو ہم تمہارے لوٹے کی بات کرتا ہے وقاس شیخ میں ووٹر کی نہیں لوٹے کی بات کرتا ہے وقاس شیخ جو اتنا بولتا ہے ایک وقت ہمارے پاس تھا اب وہ آپ کے پاس ہے پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا بزرگ خاتون ہیں ہماری ماں کے برابر ہیں ان کا بڑا احترام راہ ہے انہوں نے یہ جو زیادتی کی ہے میں اس کو درگزر کرتا ہوں اگر اس کے علاوہ ان کے علاوہ ان کی پارٹی کے کوئی بھی اور آدمی ہوتا تو میں اس کی لیرے کر کے جاتا ہوں السلام علیکم ناظرین ناظرین پی ٹی آئی کے شیخ وقاس اکرم اور مسلم لیگ نون کی رینما تہمینہ دلتانہ دونوں آمنے سامنے شیخ وقاس اکرم نے بزرگ خواتین ہونے کا لحاظ کر لیا ناظرین یہ گفتگو سنیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مجھے سر زرہ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ہے میں تو اپنی گفتگو کر کے چلا گیا اور میں نے سنا میں نے جہاں تک میں سمجھتا ہوں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنی سپیچ میں کسی کی طرف کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا کسی کا نام نہیں لیا کسی کی ذات کی بات نہیں کی ایون کہ میں نے ان کی پارٹیوں کو بھی جس طرح میں ایکسپوز کر سکتا تھا میں نے اس طرح بھی بات نہیں کی ہے ایک میرے دل کے قریب اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور بہت سے بھائیوں کے دل کے قریب یہ ایشو ہے کہ غریب زمیدار کا اسکار ہمارا ووٹر ہے اور وہ بیچارہ مسئبت میں ہے ہم اس کے لیے عوال اٹھا سکتے ہیں اور ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اچھی بات کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب اس پہ میری بزرگ ہیں اور ماں کی عمر کی ہیں میں بڑے جذبات میں آیا کہ میں گفتگو کروں اور میں گفتگو کر لیتا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں کبھی حیاء شرم یا کبھی کسی کہا اللہ شوالہ کوئی نہیں رکھا میں نے مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان کی عمر دیکھتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ خاتون ہیں تکلیف صرف مجھے اتنی سی ہے اور میں ضرور کروں گا میں کھڑا جو ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تھے اور ادھر چلے گئے میں تاریخ تو ضرور درست کروں گا میں ان کی پارٹی ٹکٹ پہ کبھی امینے بن کے اس ایوان کا حیثہ نہیں رہا ٹھیک ہے سب تو یہ کوئی میں ان کی تاریخیں درست کروں گا پارٹی افیلیشنز تھی بلکل تھی ہمارے بزرگ بہت سے یہ جو ایوان ہے نسر اس میں بہت سے لوگ کراس پارٹی لائن جیسے ہیں جن کے بزرگ کچھ ادھر تھے کچھ پیپس پارٹی کے ساتھ تھے اگلی نسل نہیں مانتی ہم نہیں مانتے سو اس میں کسی کو تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کسی کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر میں لائنوں کی طرف توجہ کرنا شروع کروں گا تو میرے بہت سے دوست اور بزرگوں کو شرمنگی ہوگی اس لیے کہ بہت سے لوگ اچھی بات کیا آپ میں اس کو سر ختم ہوں ایسے نہیں مجھے اتنا سا ٹائم ضرور دیجئے گا میرا حق ہے اگر میں اچھی بات کر رہا ہوں تو اس حق کو آپ کی مربانی ہے آپ اس کو ریکنگنائز کر رہے ہیں میرا رائٹ بھی ہے ان کے مطابق آئیم گریٹفل کہ آپ نے مجھے دیا دیکھیں میں نے بھی یہ خبر پڑھی یہ بھی اسی الیکشن کے اندر ان کی اپنی پارٹی کی جو لیڈر ہیں پنجاب کی چیف منسر ہیں ان کا آپ آرگیمنٹ دیکھ لیں جو اخباروں میں چھپا what have you done for the party and then she started questioning کہ یہ اخبار میں میں نے بھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا صرف اپنی پارٹیوں میں جگہ بنانے کے لیے بڑا ظالم کلچر ہے مطلب بیجا خوشحامد اپنی لیڈرشپ کی صرف پارٹی میں سیٹیں سیکیور کرنے کے لیے بھئی جب آپ نے آنا ہی فارم 47 کی اوپر ہے تو اس کے بعد آپ کو اپنی پارٹی کا خوشحامد کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور اپنی پارٹی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ایسے لوگ جو آپ کا احترام کرتے ہیں میں آپ کا احترام کرتا ہوں ایسے لوگ جو آپ کا احترام کرتے ہیں خامخواہ ان کے اوپر جملے بازی کرنا خامخواہ ان کو چھیڑنا یہ نامناسب ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو الفاظ یہ لوگ نے استعمال کیے ہیں وہ غلط ہیں اگر میں جنرل مشرف کے ساتھ تھا it was 2002 کی بات ہے 2002 کی بات ہے میں اپنی مرضی سے تھا مجھے کوئی ملال نہیں ہے میں اپنی مرضی سے تھا اور میں نے آج تک اس کو چھوڑنے کے بعد اس کے خلاف بات نہیں کی ہے and i think i enjoyed that time میں نے آج تک پیپلز پارٹی کے سامنے چوڑیاں اور چادریں نہیں پھینکیاں جا کے نہ میں نے کبھی چوڑیاں اور چادر کی کوکی مگر آج آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھیں جبوریت کا حسن کہہ سکتے ہیں آپ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں شکریہ 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 مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اپوزیشن کہاں بیٹھی ہے آرے بابا آپ کو چپ کرو ایک بزرگ عورت بول رہی ہے شرم کرو شرم کرو میں میں بزرگو آرے بزرگو آرے چپ کرو ہم تمہارے لوٹے کی بات کرتا ہے وقاس شیخ میں ووٹر کی نہیں لوٹے کی بات کرتا ہے وقاس شیخ جو اتنا بولتا ہے ایک وقت ہمارے پاس تھا اب وہ آپ کے پاس ہے پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا ایسے لوگوں کو پکڑو ایسے لوگوں کو پکڑو ارے رام سے بیٹھو آپ کو آجوں کو چپ کر کے بات جائےai ایسے لوگوں کو دیای ڈی وی بزرگ کوئی نہیں بڑے بڑے بزرگان بڑا نور چاہ دینی آہ بڑے بائے بڑے نور چاہ دینی آہ بڑا نور چاہ دینی آہ آجا چھپ کر کے بیٹھ جاؤ چھپ کر کے بیٹھ جاؤ بابا اتنے کیا تم لوگ جوان بنتے ہو بیٹھ جاؤ میں کیوں کروں مجھے ضرورت ہی نہیں آچھا میں ایک بات بیٹھ جاؤ میرے کول نہ بیٹھو چلو 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 اپنی جگہ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیو میرے مننے مننے چھوٹے بھائیو تو آپ یاد رکھنا کہ آپ لوگوں کو سارے سارے مننے مننے چھوٹے بھائیو چلو چلو پوائنٹ آگیا آپ کا آپ کا آگیا اگری کلچر پر آگیا پورا پوائنٹ آگیا شمینہ دولتانہ صاحبہ ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن لی تیمینہ دولتانہ کی بھی اور شیخ وقاس اکرم صاحب کی بھی ناظرین تیمینہ دولتانہ نے کس طرح سے شیخ وقاس اکرم کو اتنا کچھ کہہ دیا لیکن شیخ وقاس اکرم نے عمر کا لحاظ کرتے ہو بزرگ خواتین کا لحاظ کرتے ہو انہیں پھر بھی عزت دی شیخ وقاس اکرم نے یہی کہا کہ اگر آپ کی جگہ آپ میری ماں کی عمر کے برابر ہیں آپ کی جگہ اگر آپ کی پارٹی کا کوئی بھی کارکن ہوتا تو پھر اس کے ساتھ میں وہ کرتا تو وہ ساری عمر یاد کرتا ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ایمین ایز ہیں ایمپی ایز ہیں تمام لوگ خواتین کو عزت دیتے ہیں اپنے سے بڑی عمر والوں کو عزت دیتے ہیں تو ناظرین یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری ٹیم ہے مطلب کہ ایمین ایز ایمپی ایز یہ سب ایک فیملی کی طرح ہیں تو ناظرین مجھے دیں اجازت آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ